اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں نیچئر فل آف بینیفٹس یوٹیوب چینل آج میں جس قدرتی چیز پر ویڈیو لائی ہوں وہ سونف ہے قدرت نے سونف میں بے انتہا فوائد رکھے ہیں انہی فوائد کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جو آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا سونف مادے کو درست کرتی ہے اور تاکبتر بناتی ہے سونف کے استعمال سے مادے کی عام بیماریاں دور ہوتی ہیں سونف کو پانی کے ساتھ کھانے سے مادے کی گرمی ختم ہو جاتی ہے سونف اور کالا نمک ملا کر دن میں دو بار استعمال کرنے سے بدہزمی کی شکایت ختم ہو جاتی ہے اور بھوک بھی لگتی ہے بلٹ پریشر کنٹرول کرنے میں سونف مدد کرتی ہے سونف کو جبانے سے موں میں نائٹریٹ کے مواد میں اضافہ ہوتا ہے جس سے بلٹ پریشر کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے سونف خون کو صاف کرنے میں بھی مدد کرتی ہے اس میں فائبر کی بدولت ہمارے جسم سے زریلہ مادہ نکالنے میں بہت مفید سمجھا جاتا ہے جس سے خون صاف کرنے میں مدد ملتی ہے سونف سے وزن میں بھی کمی آتی ہے فائبر سے مالا مال ہونے کی وجہ سے سونف کے بھی وزن میں کمی کر سکتے ہیں اس کے لئے سونف کا پانی استعمال کرنے سے وزن میں کمی ہوتی ہے نیند کی میار میں بھی مدد ملتی ہے سونف کے بیجوں میں موجود میگنیشیم نیند کے میار اور دورانیے کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے اس کے علاوہ کھانے کے بعد کچھ مقدار میں سونف چبانا مادے میں تیزابیت کی روک تھام میں مدد ملتی ہے سونف کی چائیں غزائی نالی کو سہت مند رکھتی ہے یہ چائیں بدحزمی اور پیٹ پھولنے کے خلاف کام کرتی ہے سونف میں کیلشیم کی بدولت یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے سونف میں آئرن کی وافر مقدار ہوتی ہے جو پٹھوں اور دماغ کی بہتری کے لئے ضروری ہے نزلہ زکام اور نظر کی کمزوری کے لئے سونف کی چائے بہترین علاج ہے اس کے لئے ایک کھانے کا چمچ سونف اور دو لونگے دو پیالی پانی میں ڈال کر اس وقت تک بکائیں جب تک پانی آدھا نہ ہو جائے اسے صبح شام استعمال کریں اس کے استعمال سے نزلہ زکام اور نظر کی کمزوری دور کرنے میں مدد ملتی ہے تو دیکھا ویورنز سونف میں کتنی افادیت رکھی ہے قدرت نے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے اور میرے چینل نیچر فل آف پینیفیٹس کو سبکرائب کریں تاکہ قدرت کی زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ جائے آج کے لئے بس اتنا ہی اپنا بہت سارا خیار لکھئے گا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ